اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا اپنا دوست عویس سولیری آج ہم بات کریں گے ہائیرس کی نئی اپ ڈیٹ جو یکم ستمبر سے آئی ہے اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تو آج اس صورتحال پر پیدا کریں گے کہ بحث کریں گے کہ جن لوگوں نے یکم ستمبر سے پہلے ویل سٹیٹمنٹ یعنی کہ اپنی ریٹرنیں سمیٹ کی ہیں تو ان کا کیا بنے گا اور ان میں کیا مشکلات ان کو آ رہی ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم جنہوں نے اپنی ریٹرنیں یکم ستمبر سے پہلے سینڈ کی ہوئی ہیں اگر وہ اب اپنی ریٹرنیں چیک کرتے ہیں نا تو ویل سٹیٹمنٹ میں ان کی کوئی ویلت جو ویلت میں کوئی پراپٹی آ نہیں رہی ٹھیک ہے جب وہ ڈانلوڈ کرتے ہیں تو ویڈ ڈانی پراپٹیز وہ ڈانلوڈ ہوتی ہیں تو اس حوالے سے اب کرنا کیا چاہیے ہو رہونا کیا چاہیے تو اس میں سب سے پہلے کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ صرف ویلت سٹیٹمنٹ آپ روائز کر لیں جب ویلت سٹیٹمنٹ آپ وپن کرتے ہیں تو اس میں پراپٹیز لکھنے کی جگہ ہوتی ہے لیکن جب آپ اس میں لکھتے ہیں پراپٹی بھی لکھی جاتی ہے سب کچھ لکھا جاتا ہے لیکن وہ اب اینڈ پہ آپ کے اس میں ایڈر نہیں کرتے دے رہا وہ اس میں آپ کو ایڈر دیتا ہے کہ آپ نے کیا کہتے ہیں کہ پلاس کرنے کے بعد سیکشن ٹو ہے ٹو ایت اور ٹو بی اور اس میں اس میں تلہ کا لکھے یعنی کہ کچھ نہ کچھ آپ کو ایڈر اس میں آ رہا ہوتا ہے تو اس ایڈر کی وجہ سے آپ اس کو اوکے نہیں کر پاتے نہ یہ وہ پراپٹی ایڈ کرنے دے رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنی ریٹن ہی سمیٹ کرنے پڑے گی روائز کر کے ٹھیک ہے اب روائز کے لیے اکثر ہی پروبلمز ہوتی ہے اور موسلی میں اور میں بھی نہیں رکمنڈ کرتا کسی کو کہ اپنے وہ ریٹن روائز کریں کیونکہ ریٹن روائز کرنے میں نائنٹی پرسانٹ آڈٹ کے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ ریٹن تب روائز کی جاتی ہے جب آپ کی ریٹن میں کوئی نہ کوئی آپ اس میں مسٹیک کر دیتے ہیں جب آپ مسٹیک کر کے ریٹن روائز کے لیے آپ اوپن کرتے ہیں تو ان کو اس میں چیز میں سمجھ لے کہ بیل کا بٹن ڈب جاتا ہے کہ یار اس کی ویلتھ میں یار اس کی ریٹن میں کوئی پروبلم آئی ہے پھر اس نے کوئی غلطی کیا اب اس کو امریکان سے بگرنا ہے تو باقی اب آپ کے پاس اپشن کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ کی ویلتھ میں پراپٹیز نہیں آ رہی تو اس کے لیے اب آپ کو اب ہی آپ کو ریٹن اپنی روائز کرنی پڑے گی ٹھیک ہے آپ اپنی ریٹن روائز کریں روائز کر کے اس میں سامانی کے فارم میں اپنی پراپٹیز لکھیں پراپٹیز لکھنے کے بعد وہ آپ کی ویلتھ سٹیٹمنٹ میں آ جائے گی ویلس سٹیٹمنٹیں لانے کے بعد آپ سوری پہلے آپ روائز کریں گے viž کرنے کے بعد آپ ویلس سٹیٹمنٹ روائز کریں گے کیونکہ رویٹن جو یہ کام کر دیں تو pat ہے کہ fashioned Crossücken ویلتھ الگ روائز ہوتی ویلتھ جب آپ ریٹن کو دوبارہ اپنے آپ اپن کرنا نیو ٹھیک ہے تو تب آپ نے اس میں پراپٹی ڈ کرنی ہے تو ہر آپ کی پراپٹی ڈ ہو گی اتروائز آپ nationale گے یا اس کو ڈرافٹ میں ڈاکے ریٹن کو کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میری اب پری ویلت میں آجائے تو ایسا نہیں ہوگا پہلے آپ کو ریٹن سمیٹ کرنی پڑے گی سمیٹ کرنے کے بعد آپ ویلس ٹیٹمنٹ کو روائز کر پائیں گے ٹھیک ہے یہ کافی لوگوں کے اس حوالے سے کوئیسن تھے کافی میں دیکھ رہا تھا فیس بک اور یوٹیوب اس حوالے سے بھری پر یا کوئیسن میں کہ یار اب ہم نے ریٹن میں سمیٹ کر دی گیا تو ان کے لیے یہ سپیشل ویڈیو ہے کہ بھائی آپ اس چیز کو دیکھ لیں ابھی آپ کے سکسٹی ڈیز نہیں ہوئے سکسٹی کے اندر اندر آپ نے اپنی ریٹن میں روائز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد آپ کو ریٹن روائز کرنے کے لیے پرومیشن لینے پرے گی ٹھیک ہے پرومیشن لینے کے لیے آپ کو ایک لمبا چکر لگانا پرے گا ابھی آر کا تب آپ کو پرومیشن ملے گی کیونکہ یہ آن لائن بھی نہیں ہوتا اور اتنا ہاں جب آپ ریٹن روائز کریں گے تو اینڈ پہ وہ آپ سے پوچھے گا ریزن سوفر ریوائز ریٹن یعنی کہ ریٹائر ریوائز کی ریٹن کی ریزن بتائیں تو اس میں آپ سیمپل مینچن کر دیں کہ سیمانی کا فارم بسنگ تھا اس کو ہم نے دوبارہ کر دیا تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو جو ان مندوں کے لیے جنہوں نے اپنے ریٹن میں سینڈ کی ہیں اور ان کے لیے ابھی تک ان کے لیے کیا پروبلمز آ سکتی ہیں تو وہ اپنے اور سبال اس امید آپ کو بساندہ یہ ہوگی بہت شکریہ